اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم سامین و حاضرین آج ہم بات کرنے والے ہیں مولانا تاریخ جمیل کے بارے میں جی ہاں آپ نے اس چہرے کو بھی دیکھا ہوگا اور آپ انہیں پہچانتے بھی ہوں گے آپ انہیں جانتے بھی ہوں گے مانتے ہوں گے یا نہیں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں بتا سکتا بھی لیکن آپ انہیں جانتے ضرور ہوں گے دوستو اگر آپ پہلی بار ہمارے اس چنل پر تشریف لائے ہیں تو چنل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ حضرات تک پہنچتا رہے محترم سامین و حاضرین مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہی وہ شخص ہے جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کیا اور کہا کہ امام حسین پاگل تھے آپ نے اس ویڈیو کو بھی سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا اور اسی تاریخ جمیل نے اللہ رب العزت کے لیے جسم کو بھی ثابت کیا اور اللہ رب العزت کے لیے مکان کو بھی ثابت کیا آپ اگر جو ہے ثبوت چاہتے ہیں تو آپ حضرات اس ویڈیو کو دیکھیں جس ویڈیو میں اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ اگر تو زمین پہ آ جاتا تو میں تیرے پاؤں پکڑتا میں تیرے ہاتھ پکڑتا نہ جانے کیا کیا کہا ہے بہرحال آپ جو ہے ثبوت کے طور پہ اس چھوٹی سے ایک ویڈیو کو سنیے اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں اور اسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کی شان میں ایک ایسا جملہ استعمال کیا ہے جو جملہ ایک نبی کی شان میں کوئی نہیں بول سکتا ہے اور نہ ہی بولنا جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی تاریخ جمیل صاحب نے ایک نبی کی شان میں کیسا جملہ استعمال کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کے شان میں آپ فضلات وہ خود سنیے اس کے بعد پھر میں موانا تاریخ جمیل صاحب کے بارے میں آپ سے بات کرتا ہوں جب مرغی کو زبا کرتے بھی ہاتھ کام پھیں نوے برس بانمے سال کا بڑھا تو مرغی نہیں زبا کر سکتا جی ہاں تو آپ نے سن لیا کہ موانا تاریخ جمیل صاحب جو ہے وہ کس طرح سے لفظ بڑھا ایک نبی کی شان میں وہ استعمال کر رہا ہے محترم دوستو اور اسی تاریخ جمیل نے یہاں تک بھی کہا کہ میرے پاس جنت سے نبی کریم علیہ السلام کا سلام آیا ہے وہ ایک اپنے سفر کا جو ہے واقعہ سنا رہے ہیں لوگوں کو اور بتا رہے ہیں کہ میں ساؤت افریقے کے سفر پر تھا اور وہاں پہ میرے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ تاریخ جمیل صاحب پاکستان سے ہیں تو میں نے کہا تو اس نے کہا کہ آپ کے لیے اللہ کے رسول نے جنت سے سلام بھیجا ہے آپ فضلات اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ تاریخ جمیل صاحب ہیں جی کیسے پہچاننا تم نے کہاں کیوں کہاں میں ساؤت افریقہ کھوں آپ کے ساتھ مجمع تھا میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے انہوں نے کہا یہ پاکستان کے تاریخ جمیل صاحب ہے کہا جی میں آج اثر کی نماز پڑھنے پہلے آ گیا تو آ کے بیٹھا مجھے بیٹھے بٹھے نیند آ گئی میں نے خواب میں لیکن نبی کی زیارت کہ آپ نے فرمایا تاریخ جمیل کو میرا سلام پہنچا میں نے کہا میرا سلام پہنچے گا عزیر میرا سی پکے ہو گئے مجھے ان تقریروں پر تو کوئی امید نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی جی ہاں تو اب مجھے حسی بھی آتی ہے اس پلپلے عقیدے والے کے پاس نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کا سلام پاکستان میں تو اور بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام ہیں حضرت علامہ پیر ساقیب مصطفی صاحب ہیں پیر اجمل قادری صاحب ہیں محمود غفران سیالوی صاحب ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں اور بہت سارے بے شمار علماء کرام ہیں جو بڑے بڑے جگید علماء کرام پاکستان میں ہیں دراصل بات یہ ہے کہ جب تک علماء اہل سنت لوگوں کے درمیان جا کر کے خطاب نہیں کرتے تھے تب تک یہ تاریخ جمیل صاحب اندھے شہر میں کانہ راجہ بنے ہوئے تھے اور اندھوں کے شہر میں چشمہ بیچنے کا کام یہ کرتے تھے لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب میدان میں پیر ساقیب مصطفی صاحب بھی آگئے پیر ساقیب مصطفی کے بعد پیر اجمل قادری صاحب بھی آگئے مفتی حنیف قریشی صاحب بھی آگئے اور بڑے بڑے علماء اکرام لوگوں کے درمیان جا کر کے خطاب کرنے لگے تو اس تاریخ جمیل نے یہ دیکھا کہ اب تو میرے فین فلوونگ ختم ہونے لگے اور دھیرے دھیرے جو میرا فین فلوونگ تھا وہ گھٹنے لگا تو اس نے یہ سب آل فول بکنے لگا اور ڈرامے بازی کی باتیں کرنے لگا اور یہ تاریخ جمیل صاحب ابھی تک میں آپ بتاؤں کہ ابھی تک اس نے اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ شخص جو ہے ایک گرگٹ کی طرح ہے جو ہمیشہ رنگ کو بدلتے رہتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر یہ کہیں شیعہ کی میفیل میں گیا ہے تو پھر یہ شخص جو ہے وہاں پہ جا کر کے شیعہ کی بولی بولتا ہے اور شیعہ کو حق پہ بتاتا ہے اگر اہلِ حدیث کیا جاتا ہے تو پھر اہلِ حدیث کی بولی بولتا ہے اور اہلِ حدیث کو وہ صحیح ثابت کرتا ہے اس نے ابھی تک اسلام کی صحیح شبیح کو اور اسلام کے صحیح چہرے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے لوگ اب اس کے فین فلوونگ ختم ہونے لگے اور جو لوگ اسلام کا صحیح چہرہ پیش کر رہے ہیں جو سچا عاشقِ رسول ہوتا ہے وہی اسلام کا صحیح چہرہ اور اسلام کی صحیح شبیح لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے اب جو عاشقِ رسول ہوتا ہے اگر آپ اس عاشقِ رسول کو سننا چاہیتے ہیں آپ اس عاشقِ رسول کو اگر آپ دیکھنا چاہیتے ہیں تو آپ دیکھیں پیر ساقب مصطفی صاحب کو پیر اجمل قادری صاحب کو یہ وہ لوگ ہیں جو سچے اور پکے عاشق رسول ہیں آپ ان کے بیان کو سنیں ایمان تازہ ہو جائے گا دنیا و آخرت بھی آپ کی سمر جائے گی میں تمامی حضرات کے بارگاہ میں پھر ایک بار ضرور یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایسے لوگوں کے بیان کو ہرگز نہ سنیں جو آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدے کو کھوکھلا کر دے گا جن کی تقریریں آپ کے ایمان کو برباد کر دے گی جن کی تقریریں آپ کے عقیدے کو مسمار کر دے گی آپ ایسے شخص کی تقریر نہ سنیں آپ کو اگر سن نہیں ہے تو آپ پیر اجمل قادری صاحب کو سنیں سن نہیں ہے تو پیر ساقب مصطفی کو سنیں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ جو ہے اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اللہ رب العزت وہاں بھی آپ کے لیے کامیابی رکھے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ صحیح لوگوں کو سنیں اور صحیح بات کو سنیں اللہ رب العزت ہم تمامی حضرات کو صرات مستقیم پر گام سنتہ فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ